خبروں کے سفرنامے کے شروعات بڑی خبر سے کریں گے بڑی خبر بات پت سے ہے جہاں ناو حدثے سے غصائے گرامی نے ہنگامہ کیا ہے کہیں حملہ کہیں توڑ پور تو کہیں آگ جنی کی گئی ہے پتھراب بھی کر رہے ہیں گرامی پولیس کو دوڑایا ہے اس بھی جانکاری مل رہے کہ پولیس اور میڈیا کرنیوں پر بھی پتھراب کیا جا رہا ہے سماچاترہ سمباداتا سلمان حیدر پر بھی حملہ کیا گیا ہے تو فون بھی لے گئے حملہ کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ حیدر سے مارپیت کی گئی ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے ہاتھ اپائی کی ہے اور ناو گوگی کی خبر کبرج کرنی کے دوران یہ حملہ کیا گیا ہے تو غصائے لوگوں نے محلہ ہیلپ لائن کی گاڑی میں بھی آگ لگا دی ہے اور زیادہ جانکاری کے سیز بھی شک کریں گے میرے سیوگے سلمان حیدر کا سلمان فیلحال کیا کچھ استی وہاں پر بنی ہوئی کیا ستے نیانتر تھے جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیس طریقے سے یہاں پر یہ ایک ناو ڈوبی تھی ناو ڈوبنے کے بعد 22 شاو نکالے گئے تھے اس میں محلہ 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 پر آدھیکاری تھوڑا لیٹ پہنچے انڈی آرہے کی ٹیم نہیں پہنچی تھی اس سے غصائے گنامیڑوں نے ہائیوے جام کر دیا ہائیوے جام کرنے کے بعد انہوں نے توڑ فور آگزنی شروع کرتی آگزنی کرنے کے بعد انہوں نے محلہ ہیلپ لائن کے گاڑی آ رہی تھی اس میں بھی آگ لگا تھی کچھ ادھیکاری جو پہنچ رہے تھے اس موقع پر تو ان کو بھی دوڑا دیا اس کے بعد جو میڈیا کرمی جیسا کہ میں بھی اس میں شامل تک ہمیں کوریج کر رہا تھا کوریج کرتے کرتے ہیں انہوں نے جرامیڑوں نے دوڑا دیا وہ بہت بری طریقے سے ہمارا ہمارے کیم دے توڑ لیے موبائل توڑ لیے لیکن موقع پر کوئی اعلیٰ ذکاری ایسا نہیں تھا موقع موجود نہیں تھا کہ جو ہمیں بچا لیے تھا کوئی پولیس کرمی وہاں پر موجود نہیں تھا تو کہ اگر کوئی پولیس کرمی ہوتا تو شاید گرامیڑوں اتنا آدھروشیت نہیں ہوتے اور پولیس کرمی گرامیڑوں سے ہمیں بچا سکتے تھے وہیں دوسری اور گرامیڑوں میں یہ بھی روشت گرامیڑ ابھی ہماری کچھ گرامیڑوں سے بات ہوئی تھا وہ گرامیڑ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ تھے کا یوگایش دھاما کی پتنی زینو دھاما نے ایک دبنگ کو دے رکھا تھا جو ناؤچ کا تھے کا تھا وہ یوگایش دھاما یہاں سے شراب کی تذکری کراتا تھا اور جو ہریانہ سے لاکر باک پت میں تذکری کرائی جاتی اس ناؤں میں جو ڈوب یہ اس ناؤں میں یوگایش دھاما کے گرامیڑ بھی گرگے بھی موجود تھے جنہوں جو ڈوب کے مر گئے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں حملہ کیا ہے حملہ کرنے والے گرامیڑ تھے وہ یوگایش دھاما جو بیجے بھی ویدھایا تھے اس کے آدمی تھے ان کے گرگے تھے انہوں نے گستہ ہے کیونکہ ان کے ساتھی جو مر گئے ہیں ڈوب کے اس سے گستہ ہے گرامیڑوں کے روپ میں گلت کر انہوں نے حملہ کر دیا ہے سلوان ابھی کیا ستھی بنی ہوئی ہے کیا بھی وہاں پر پولیس پر موجود ہیں ستھی پوری طریقے سے نیانتریت ہے یا ابھی بھی ستھی ویسی ہے بلکل بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی یہاں پر گستہ گرامیڑ ہے بہت زیادہ آکروشیت ہے راستہ بند کر دیا ہے جام کے استیتی ہے آنے جانے والی گاڑیوں میں تول فول کر رہے ہیں آدھیکاری بھی جنگلوں میں چھوپا بہت کر جان بچائے میں اور ہم بھی ہم بھی اپنی جان بچائے میں خیتوں میں سے بات کریں ہمارے سامنے گاڑییں جل رہی ہیں تول فول ہو رہی ہیں لیکن ہمارے کیم نے جھینے جا چکے ہیں ہمارے موبائل تولے جا چکے ہیں تو ہم ابھی اسی طریقے میں کچھ نہیں کر سکتے اور ابھی معاملہ بہت زیادہ ہے بہت آیا جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑ دیر پر ستھوال جی آئے تھے لیکن ستھوال جی کو بھی گرامیڑوں نے روک لیا جو سندھے بھی ہے اور یہاں پہ کیبنیٹ میں منٹری بھی ہے سانسد جی آئے تھے ان کو گرامیڑوں نے روک لیا وہیں دوسری اور ابھی بتا جا رہا ہے جو میرے جون آئی جی جو ہے ایڈی جی بھی موقع پر پوشنے والے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں کی استثیتی بلکل سوانیاں نہیں ہیں بلکل سلمان سلمان اگر ہم بات کریں لوگوں کی تو کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جی بلکل اگر بات کریں جائے موقع پر جو اب تک آیتگاری پشتی ہوئی ہے اس میں پائیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن گوتا خور ہو گئی اور اگر ہم بچیس لوگوں کی ابھی تک شاو نکال چکے ہیں اور اگر ہم گرامیڑوں کی مانے تو گرامیڑ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم چالیس سے پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چونکہ اس میں ساٹھ سے پیس سٹھ لوگ سوار تھے جس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو گاؤں کے جرامیڑ تھے جو مجدوری کننے ہریانہ جاتے تھے وہاں کھیتوں میں کام کرتے تھے اور کام کر کے اپنے پریواد میں آگر ان کا پالن پوشن کرتے تھے کچھ لوگوں کہنا یہ ہے کہ ان گروہوں کے روپ میں ڈینی چار پانچ شہ گرگے ودایت کے جاتے تھے جو ودایت کے گروہ وہاں سے شراب لاتے تھے اور شراب لاتے تھے یہاں پہ ترس کی تذکری کرتے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس ہم ابھی شرائط کر چکے ہیں پولیس جا کر دیکھ لیا اگر ہریانہ بوٹر پہ تو وہاں پر ابھی بھی ایک شراب کی جالی مل سکتی ہے جی انجلی بلکہ حیدر آپ بنے رہیے فیلال ہمارے ساتھ اس ویش اپنے درشکوں کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہنگامہ وہاں پر برپا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کیا ستی بنی ہوئی ہے دراصل پورا ماجرہ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کیا اور کیسے حادثہ ہوا باغپت سے دراصل یہ ناؤ ہریانہ جا رہی تھی اور یہ لوگ مزدوری کرنی کے لیے ہریانہ جا رہے تھے اچانک سے ناؤ کا سنتولن بگڑا اور ناؤ پلٹ گئی بتایا جا رہا ہے کہ ناؤ میں پچاس سے پینسٹھ لوگ سوار تھے جن میں اسے بائیس لوگوں کی موت کی پوشتی ہو چکی ہے اور گوتا کھور باقی لوگوں کو تلاش رہے ہیں اور اسے اسی تیر کے بعد سے جو گرامین ہیں وہ کافی غصے میں ہیں انہوں نے نہ صرف میڈیا کرنیوں پر حملہ کیا ہے بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی جم کر توڑ پھوڑ کیا آرہا کس دیش آپ کو بتا دیں کہ سرکشہ بل پینات کر دی گئے ہیں پولیس موقع واردات پر موجود ہے اور اسی تیر کو نینترز کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے تو کئی بہانوں میں آگ لگائی گئی ہے گرامینوں نے اپنا غصہ یہاں پر ظاہر کیا ہے اور گرامین پوری طریقے سے آکروشت نصر آئے ہیں میرے سہیوں کے سلمان جڑے ہوئے تھے سلوان شکریہ آپ کا پوری جانکاری کیلئے باغپت میں ناو پلٹنے سے بڑا حدثہ ہوا ہے یمنو میں پچاس یاکریوں سے بھری ناو پلٹی ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ بائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہیں سب ایک شب باہر نکالے گئے ہیں ریسکیو میں بچے تہرہ لوگ اسپتال میں زندگی اور موت سے جنگل لڑ رہے ہیں ناو حدثے پر موکہ منتر یوگی موت ہوگی اور کتنے بھی ڈوبے ہوگے ہیں کم سے کم پرسوسن کے دیگاری کونگون پہنچے گا ہوں میں بھی ہم تو بخت کا آسو میں لگمک سب ایک آج بہت بڑا دکھ دائی ہاستہ ہو گیا ہے اس وقت موجود ہے اسی یمنا کے کنارے آپ دیکھ سکتے یہ وہی یمنا ہے کہ جہاں پر لگ بک ساٹھ لوگ جا رہے تھے اور یہ یمنا میں کنارے جا رہے تھے اور ہریانا میں مجدوری کنے جا رہے تھے اور ہریانا میں مجدوری کنے کے دوران اسی یمنا کے بیچ میں وہ ڈوبے ہوئے جس میں سے ابھی تک 22 لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور 22 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ادھیکاری پشتی 22 لوگ بتا رہے ہیں لیکن اس یمنا میں 60 لوگ کم سے کم ڈوبے ہوئے ہیں اور جیس ریسکیو اپریشن میں ہے گرامیڑ بھی لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ گو تک اور کس طریقے سے ریسکیو کر رہے ہیں لگاتار شاؤ نکل جا رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ بھارے گرامیڑوں نے ہنگاوے بھی کر دیا ہائیوے جام کر دیا ہے کیونکہ گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ پرشاشنی ادھیکاری بلکل لا پروائی برت رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی کوئی بھی ایسا ریسکیو ادھیکاری نہیں آیا کہ جس نے گرامیڑوں کو سنتوج جنگ جواب مل سکے باقپت سلمانے سمچار پلا باقپت میں دکھت ہستہ ہونے کے بعد ناؤ پلٹنے کے بعد ایک کوتا گھور ہمارے ساتھ ہیں جو یہاں پہ ریسکیو اپریشن میں شاہ مل ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھل کے کچھ لوگوں کی جان بچائی ہیں جی کیا نام آپ کا ریچن جی کتنے لوگ تھے ابھی تک دوبے تر کتنے لوگ آپ نکال چکے ہیں یہ جی کوئی پچاس یادمی اس میں ڈوب چکے ہیں اس میں پچیس نکال دیا اور آپ نے آپ تہرکے آگے تو دو چار جو پہلے مار سے پہلے اور پچیس ڈاسے نکال چکے جنہوں میں لیڈیز جاتا ہے کتنی لیڈیز ہوں گی کم تک چار چار لیڈیز تھی انہوں میں اچھا اور مرد کتنے بچے بھی انہوں میں کوئی دس پندرہ یاد بھی یاد اب تک آپ نے جو ریسکیو آپ ریشن کرا ہے اس میں کسی ادھیکاری نے آپ سے کہا ہے ہم تو اپنی مرجی سیوا کر رہے جی ٹھیک یہ ہمارے ساتھ گوتا کور اور وہ کندرے منتری ستپال سنگھ پہنچے ہیں کاتھا گاؤں حدثی سے غصائے گرامینوں نے نوگ چھوکی ہے کندرے منتری سے غصائے گرامینوں کی نوگ چھوکی ہے وہ پہنچے ہیں حدثی والے گاؤں اور وہاں پر لوگوں سے ان کی نوگ چھوکی ہے ستپال سنگھ کاتھا گاؤں پہنچے نوہ سے غصائے گرامینوں سے ان کی نوگ چھوکی ہے اس بیش آپ کو بتا دیں کہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وہ پہنچے ہیں بات کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور وہاں لوگ سے سنگھ